بیٹا سلائٹ دیکھ سکتے ہیں جی سر نظر آ رہی ہے سلائٹ اوکے میں نے ریکارڈنگ سٹارٹ کر دی ہے لیٹس بگین دو ریویوز ہیں بیٹا یہ اور نوڈ کیجئے گا کہ دونوں ریویوز میں جو ہم بات کر رہے تھے اگین جو کلسفیکیشن ہے اس کے لیے آپ نے یہ کروانا ہے کہ کن ورڈ کی بیسس پہ جو ہے وہ آپ کلسفائی کرو گے تو اس کے لیے ظاہر ہے سارے کے سارے ٹیکس کو جو ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا اور پھر آپ کو ورڈز یا اس ٹیکس کا کنوٹیشن جو ہے ٹوٹل میننگ جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ اس ٹیکس کا میننگ یا پیرگراف کا میننگ کیا بنتا ہے کیا وہ پوزیٹیو بنتا ہے کیا نیگٹیو بنتا ہے نوڈ کیجئے گا اس میں شروع میں سارے پوزیٹیو میں مراد یہ ہے کہ یہ امیدوں پر پورا نہیں اترتی ہے مووی whatever this is a negative جیسے کہتے ہیں overall جیسے کہتے ہیں اس نے اس کو دے دیا ہے یہ کیانو ریپس کی کوئی مووی ہے اور اس کے ساتھ لارنس فش برن فش برن بھی ہے یہ میرے خواہ میں میٹرکس مووی شاید ہوگی دونوں اس میں ہیں کٹھے is not so good either i was surprised i was surprised سے مراد یہ ہے کہ دونوں کی ایکٹنگ کو خاص nothing special سے مراد یہ ہے کہ دونوں نے کو خاص ایکٹنگ نہیں کیا مگر میں پھر بھی آخر میں سرپرائز ہو گیا یعنی مووی اچھی تھی اس کا مطب ہے this is a positive kind of connotation to basically کرنا یہی اب آپ نے machine understand کرنا ہے کہ یہ connotation کیا بنتا ہے اس پورے sentence کا تو یہ تھا جی all about uh uh جو ہے وہ sentiment analysis جی تو اس میں basically ہم نے بات کی ہے کہ how do we classify text as being positive or negative اور اس میں دیکھا ہے کہ ہم نے کہ only few words actually are not enough to express the whole uh connotation the whole meaning یا whole classification of the text اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ پورے کا پورے ٹیکس کو consider کرنا پڑے گا پھر اس میں بھی دیکھا گیا ہے کہ جو multiple words آئیں گے جن کے frequency زیادہ آئے گی ہم ان کو frequency wise نہیں دیکھیں بلکہ ہم simply words کے occurrence کی basis پر جو ہے وہ decision لیں گے and again ہم نے اس میں پھر بات کی ہے کہ knife base could be a very good classifier but uh note کیجے گا کہ we said that the maximum entropy and support vector machines uh classification کے اندر خاص طور پہ uh اس طرح کی classification میں they do better than knife base gee give it any questions no sir no sir okay that's the end of today's uh lecture formally uh میرے خال میں ابھی ہمارے پاس ٹائم کتنا رہ گیا uh تقریباً آٹھ منٹ ہے تو ان ایٹ منٹس جی ایٹ منٹس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی کے کوئی questions ہیں uh regarding the project میں بھی آپ کے اگر کوئی جیسے ابھی آپ نے کچھ apprehensions اپنی شو کی ہیں نہیں ہی ہم سے یہ کام ہونے ہی نہیں ہے تو میرے خیال میں ایسی سوچ جو ہے بیٹا وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے میں آپ کو اپنے personal example دے سکتا ہوں i don't know کہ وہ کتنی اچھی example ہے پتہ نہیں آہ اس کو آپ کتنا meaningful مانیں گے لیکن یہ جس اس my experience جسے کہتے ہیں تو میں نے آہ دو ہزار اٹھارہ میں کامسٹس کو join کیا تھا لاہور campus کو for my phd اور ظاہر ہے بیٹا اس میں یہ بھی آپ نے decide کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے topic کانسے سیلیکٹ کرنا ہے تو میری جو previous education ہے اس سے پہلے میں آپ کو جس اپنی example دے رہا ہوں so that you can you know تھوڑا سا ڈر آپ کا کام ہو میری previous education چو ہے وہ masters ہے اور میں نے بیٹا masters کیا ہے in hardcore software engineering from a top world 16 best university سے دنیا کی جو سولے نمبر پہ university آتی ہے that is anu australian national university اور الحمدللہ مجھے scholarship ملا تھا تو میں نے دنیا کی best university سے soft engineering میں masters کیا اور soft engineering کے اندر جب ہم masters کر رہے تھے تو دنیا کے جو بہترین جو جن کا بہت نام ہے اس کے اندر فیلڈ کے اندر ان سے بھی ہم نے lecture لیے خیر اب میں نے یہ بات ہے جی دو ہزار دس کی میں نے جب masters کیا تھا تو دو ہزار اٹھارہ میں آٹھ سال بعد مجھے خیال آیا جی کہ میں نے پیش ڈی بھی کرنی ہے تو کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے train آپ سے ایک دفعہ مس ہو جائے تو آپ کو بڑی لیٹ ٹرین ملتی ہے خیر course work آیا تو میں نے different courses choose کیے کہ تاکہ میں کیا soft engineering میں ہی کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں لیکن اصل میں میرا mood یا میری سوچ کافی change ہو چکی تھی اور میری سوچ جو تھی وہ machine learning کی طرف تھی data science یا machine learning میں میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں اب نوڈ کیجئے گا this is drastically different than this کیونکہ اس کے اندر بہت سارا mathematics ہے اس کے اندر بہت ساری statistics ہے یہ بالکل ہی نئی چیز ہے یا بہت ساری different چیزیں ہیں اس سے اور لیکن دیکھئے میں اپنا perspective کس میں change کیا غور سے دیکھئے گا آپ میں میں پیش ڈی میں اپنا area change کی ہے اور میں نے پھر nlp کو choose کیا نہیں جی اور یقین کیجئے کہ پیش ڈین میں جانے سے پہلے مجھے شاید ہی پتا ہو nlp کے بارے میں کہ یہ nlp کیا ہوتی ہے لیکن اب میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے ظاہر ہے دو سال مجھے ڈھائی سال ہو گئے ہیں تو میں نے nlp کے اندر بہت سارے papers پڑھے ہیں hundred plus papers جی میں نے پڑھے ہیں میں نے ان کو understand کی ہے لوگ کام کیا کرتے ہیں basic چیزوں کی definitions ان کو ان کو مطلب کیا ہے programming کی ہے چیزوں کو سمجھا ہے تو بات بیٹا یہ ہے کہ کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی ہے آپ نے اگر اس کو کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہو لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہو جی یہ ہم نے کام پہلی دفعہ نے کیا نہ ہی ہم research methodology آتی ہے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں research methodology کا جو course میں نے پڑھا ہے جو phd میں غور سے دیکھئے گا چار سمیسٹر جی coursework ہوتا ہے اس کا تو میں نے جو ہے وہ تین سمیسٹر میں coursework complete کی ہے تیسرے سمیسٹر میں جا کے جی میں نے research methods کا course پڑھا ہے پہلے دو سمیسٹر میں میں نے نہیں پڑھا لیکن اس کا کیا مطبع میں نے research نے کی day one سے میں active research میں تھا تو مجھے rm کے course پڑھنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا میں آپ کو صاف بتاتا ہوں کیونکہ میں نے اصل میں ہم لوگ جو practice کر رہے تھے جس طریقے سے کام کر رہے تھے وہ کام ہمیں زیادہ سکھا رہا تھا تو کچھ میں نے بھی یہی کوشش کی ہے کہ اگر آپ کا rm کا background ہے that's great آپ کو help کرے گا لیکن بیٹا اگر آپ کا research methods کا background نہیں ہے تو کون کہتا ہے کہ آپ وہ کام نہیں کر سکتے ہیں آپ بالکل کر سکتے ہیں آپ کوشش کریں یہ جو میں نے آپ کو کام دی ہے آپ نے بیٹا کوشش کرنی ہے آپ نے effort کرنی ہے آپ کے جو marks ہوں گے آپ کی effort جی بیٹا میری بات فالو کر رہے ہیں جی سار تو میں نے کہا جنہیں آپ کو تھوڑی سی ڈوز دے دیں اپنی دکھ بری کہانی کی بتا دیں آپ کو کہ ایسا ہوتا ہے بیٹا اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ جس چیز کو بھی سیکھنا چاہیں سیکھ سکتے ہیں صرف آپ نے positively اس چیز کو لے کے چلنا ہے باقی بیٹا آپ کو help کی ضرورت ہے چیزوں کو سمجھنے میں چیز کو شروع کیسے کرنا ہے کام کو کرنا کیسے پیپر کیسے ڈھونڈنے ہیں کونسا پیپر آپ کے کام کا ہے کونسا پیپر آپ کے کام کا نہیں ہے مثال کے طور پر بیٹا بلکل آپ آئیں آپ آجائیں مجھے ملنے بہتر ہے کیمپس میں آجائیں اور آپ وہاں پر آگے ڈسکس کرلیں جی سار آنا ہے ضرور آپ سے بہتا ہے جی بلکل ملیں آنکے بیٹا ٹھیک ہے تو آپ بیٹا effort کریں کوشش کریں جی بیٹا سر effort تو ہم ضرور انشاءاللہ ضرور کریں گے لیکن سر ایک چیز آپ کو پتہ ہے ایک بندے کا پیچھے سے آر ایم کا ٹھیک ہے پیک گراؤنڈ ہے ایک کا نہیں ہے پھر محنت میں اور کام میں بھی تو فرق نظر آتا ہے نا اچھا میں آپ کو گین ایک چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں جو میرا پہلے پیش ڈی میں سمیسٹر تھا اس میں میں ایک اینل پی کا کورس پڑھا تھا جی پہلے سمیسٹر اور اس کورس میں میں نے آر ایم کا کورس آپ کو بتا دیا یہ دوہزار اٹھانہ فال کی بات ہے فال اٹھانہ تو میں نے جو آر ایم کا کورس پڑھا بیٹا یہ ہوگا ادھر آ جائیں دوسرا کیا ہوگا پھر سپرنگ یہ فال بیس ہے نہیں فال ٹونٹی میں انیس میں سوری فال انیس میں ایک سال بعد پڑھا ہے ایسی ہے اس کے اندر بیٹا ہمیں ہمیں اگین پروجیک ملا تھا اور جو پروجیک ملا تھا وہ تقریبا انہی پرامیٹرز پہ ہے جو آپ کو دیا گیا ہے تو ہم لوگوں اور وہ انڈویجول پروجیک تھا تو وہاں پر جو ہمارے پروفیسر تھے وہ بہت بڑا نام ہے جی ان کا ڈاکٹر وکاس صاحب وہ لیڈ کرتے ہیں اگین اینل پی کو کھوم سیٹس میں اسوسیٹ پروفیسر نے انہوں نے کورس پڑھایا تھا انہوں نے ہمیں یہ انڈویجول پروجیک دیئے تھے انہوں نے کہا تھا جی جیسے مرضی کریں مجھے یہ اپنے کام کر کے دینا اور کم از کم ہمیں پانس سے دس پیپرز کا کہا گیا تھا اب میں وہاں پر کہہ سکتا تھا نا لو جی میں تو ابھی نینے ہیں مجھے کیا پکا یہ آر ای ایس ای ای آر سی ایچ یہ ہوتی کیا ہے میں نے تو کبھی پڑھ ہی نہیں ہے کہتے تھے that's not my concern اپنے یہ کام کرنا ہے that's it تو بیٹا سب نے کیا وہاں پر یہ کام سر کام کرنے سے نہیں ہم کہہ رہے کہ ہمیں کرنا ہے یہ نہیں کرنا میں کہہ رہا ہوں کہ سر جو ریزلٹ ہمارے لئے ریزلٹ پھر نکلے گا سر اس میں بھی تو پھر جسے ہم مارکنگ کہتے ہیں عام الفاظ میں پھر اس کے اندر بھی تو فرق آئے گا نا کافی دیکھیں بیٹا اگر آپ نے ایفرٹ کی ہے میری بات سنے نا اگر میں یہ دیکھوں گا کہ آپ نے سیریس ہوگی ایفرٹ کی ہے اور چلے کوئی باتیں کیونکہ آپ کو ہینڈیکیپ تھا ٹھیک ہے نا آپ کو کرکٹ کھیلے کے لیے ہم نے وہ کیا کہتے ہیں پچھ پہ کھڑا کر دیا آپ تھے ہاکی کے پلیئر ایک مثال بلکل اپوزٹ دو گیمز اور آپ نے پھر بھی کوشش کی ہے کہ ہاکی کو لے کے آپ نے بال کو ٹچ کرنے کی ایک مثال ہے کوشش آپ نے سیریس ہوگی کی ہے تو اس کا تو کریٹ آپ کو ملنا چاہیے ٹھیک ہے صاحب لیکن آپ کو ہاکی آتی ہے اور آپ کو کرکٹ کے پچھ پہ کھڑا کر دیا گیا ہے اور آپ نے وہاں پر ہاکی بھی نہیں کھیلنے کی کوشش کی تو پھر تو بیٹا وہ کام ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے صاحب باقی میں ہوں نا یا ٹھیک ہے بیٹا موسٹ ٹھیک ہے میرے حال میں این کرتے ہیں اور کوئی اور کوئیس نہ بتائیں سیر ایک اور ہے کہ ہمیں ٹیمپلیٹ وغیرہ کوئی سمچنگ ملے گا میں آپ کو پیپر کا ٹیمپلیٹ دے دوں گا فکر نہ کریں جس کو آپ نے جس میں آپ نے پیپر لکھنا ہے پیپر لکھنا ہے وہ پروپوزل کا ہی ہے اس کا کہہ رہے ہیں نہیں پروپوزل تو سنگل پیج ہے نا پروپوزل کیلئی وہ نوڈ کیجی گا ڈاکومنٹ میں آپ کو نا وہ بولٹ پوائنٹ میں نے لکھا ہے کہ آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے تو وہ آپ نے صرف سنگل پیج مجھے جمع کروانا ہے یاد رکھیے گا اس سنگل پیج پہ آپ کس طرح سے اس کو لکھتے ہیں ٹھیک ہے سر جو جو ایکشوال پیپر آپ نے بنانا ہے جو رپورٹ جسے کہتے ہیں وہ میں آپ کو وہ ٹیمپلٹ آئی ٹیپل ای کا شیئر کرتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں بیٹا اپنا بہت زیادہ خیار رکھیے گا اور یاد رکھی گا اگلے اگلے ویکس آپ کے نا وہ شروع ہو رہے ہیں تو میں نے اس کا ٹائم ٹیبل بلکہ سکیجول جسے کہتے ہیں ٹاپکس بھی سارا کچھ اس میں آپ کو بتا دیئے تو پلیز اس کی تیاری کر لیجئے ٹھیک ہے تو سی انشاءاللہ نیکس لیکچر اوکے اللہ حافظ بیٹا اللہ حافظ